یہ دیاب بھی گٹیاوات جیسے سمجھیاں سے بہت زیادہ پریسان ہو چکے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کس طے سے مساج کرنے چاہیے تو بس یہ رمیڈی آف کے لیے بہت ہی ہیلپھول ہونے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نمسکار دوستو میں جان کی سواغت ہے آپ کا جان کی راج بلوک میں چلو آج کی ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہوگا ادرک کے ٹکڑے اس طرح سے کٹ کر لینا ہے کچھ لیسون کی کلیہ چاہیے ہوگا آج وائن چاہیے میتھی چاہیے اور ہنگ ہنگ آپ مارکٹ میں لے لیجئے گا بہت ہی اچھے اچھے قوالٹی کی ہنگ آتی ہے تو جو آپ کو پسند ہو لے لیجئے گا لیکن ہنگ میں جس میں فرگننس ہو وہ والی ہنگ لیجئے گا یہاں میں ایوریسٹ کی ہنگ لی ہوں آپ کو جو پسند ہے وہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اچھے قوالٹی کی آپ کو ہنگ لینا ہے بس اپنے حساب سے آپ کوانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں تو میں یہاں آدھا لیٹر کی بارٹر لی ہوں ماشٹر ڈال کچھ گھانی کا ہے یہ سدھ سرسوں کا تیل ہوتا ہے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے سرسوں کا تیل یہ دادی نانی کے جوانوں سے چلایا رہا ہے تو بس میں آدھا لیٹر کا تیل ہے تو میں اس میں صرف ایک پاوڑ ڈالوں گی میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو گرم ہو جانا ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا ہے 50% جیسے گرم ہو جانا ہے تو یہاں میں نے ڈال دیا ہے آٹھ سے دس لیسن کی گلیاں کٹے ہوئے ادرک ڈال دیا ہے آپ کوانٹیٹی بڑھا سکتے ہیں لیکن اتنا انف ہے اور یہاں میں نے ڈال دیا آج وائن ایک موٹھی بھر کے دو بڑے چمچ اور یہ میتھی میتھی سواست کے لیے بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس باڑی میں جو پین بغیرہ رہتا ہے دور ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو آپ کو باری باری سے ڈال دینا ہے اور اس کو دھیمے آج پکانا ہے تیز آج کر کے نہیں پکانا ہے اور زیادہ تیل گرم نہیں ہونے دینا ہے 50% تک جیسے تیل گرم ہو جائے جب ہی ساری چیزوں کو آپ کو باری باری سے ڈال دینا ہے تو بس دھیمے آج پکانا جی دھیان اس چیز کا رکھنا ہے کہ یہ ساری چیز جو ہم ڈالے ہیں کالا نہ پڑے تو ہی اس کا فائدہ ہو گئے یہ ساری چیزیں کالا پڑ گئی سمجھے کہ اس کے جو بھی پائدے ہیں سب ختم اس طریقے سے آپ کو پکانا ہے دیکھ سکتے ہیں براؤن ہو رہے ہیں لیسن کی کلیاں سمجھ میں آ جائے گا بس اس چیز کا بھی سیس دھیان رکھئے گا کہ گیس کا فلیم بلکل دھیما کرنا ہے اس سے جو مساج کرنے سے جو باڑی میں پین ہے دور ہو جاتا ہے اس تیل کو بنا کے آپ بہت دن تک اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن جیدہ دن تک آپ کو اسٹور نہیں کرنا ہے کم سے کم بیس دن یا پھر ایک مہینے کے لیے آپ اسٹور کر سکتے ہیں چاہے تو اس میں آپ یہ دیگاؤں سے بھی لانگ کرتے ہیں تو ایک سیوڑا نام کی پودھا آتا ہے اس کی آپ یہاں کچھ ٹکڑے کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں ار ان ڈی نام کی پودھا آتا ہے اس کی سوفٹ سوفٹ پتیاں ڈال سکتے ہیں اس کی بھی بہت فائدے رہتے ہیں لیکن فیلحال میرے پاس نہیں ملا تھا تو بس اتنا ہی ڈالی ہوں اور میں اس تیل سے اپنے سازمہ کو مساج دیتی ہوں ان کو بہت ہی اچھا آرام ملتا ہے اسی طریقے سے آپ کو پکا لینا ہے اور ہنگ لاشٹ میں ڈالنا ہے اس چیز کے بھی سیش دھیان رکھنا ہے تو بس جب گیس بند کر دیجئے تیل 50% گرم رہے جب ہی آپ کو ہنگ ڈالنا ہے تو اس میں ہنگ کے اچھی فریگننس بنی رہے گی اور یہ ہنگ سواست کے لیے بہت لابدائک ہے تو آ رہی ہے تھنڈی اس تیل کو آپ بنا کے رکھ لیجئے اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں اس تیل سے آپ مساج دیں گے تو بہت ہی اچھا رہے گا سردی جو کھام ہے تو اس سے بھی راحت مل جاتی ہے تو بس اس تیل کو آپ رکھ دیجئے سائیڈ میں تھنڈا ہونے کے لیے جب تھنڈا ہو جائے تو بڑی ایک ایئر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھ لیجئے یقین مانیے فرنڈز ایک بار بنا کر دیکھئے یہ بار بار بنائیں گے اور باہر سے مارکٹ سے بہت ہی مہنگا تیل خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ تیل آپ کے لیے بردان ہے تو بس اس تیل سے آپ کو مساج کرنی ہے گھٹنوں میں درد ہو کمر درد ہو بیک فین ہو ہاتھ پیر میں درد ہو بس اس تیل کو آپ سمحال کے رکھئے چلو تو اس کو تھنڈا ہو گیا ہے آپ بڑیاں سے چھان لیتے ہیں ایک چھلنی سے تو یہ دیکھیں میں نے اس کو چھان لیا ہے اور چاہے تو کچھ جو لیسن کی کلیاں تھی نا اس کو آپ نکال کے تیل میں واپس سے ڈال سکتے ہیں ازوائن وغیرہ مت ڈالیے گا مساج کرتے ٹائم وہ ہاتھ میں لگتی ہے تو اچھا نہیں رہتا لیکن چاہے تو لیسن کے کلیاں چھان کے ڈال سکتے ہیں تو کیسی لگی یہ والی ریمیڈی آئی ہو فرنڈز کی آپ کے لیے بہت ہی ہیلپور رہی ہوگی یہ دی رہی ہے تو چینل کو لائک شیئر کر کے سسکرائب جرور کریے اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا